حضر و تدویر کی رفتار کے اعتبار سے چونکہ لہجہ دونوں میں ایک ہوتا ہے رفتار کا فرق ہوتا ہے حضر اور تدویر کے والے سے قرآن کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے اور خوبصورت پڑھنا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس لئے اکرال قرآن بلحون العرب عربی لہجہ عربی انداز کو سکھنے کی کوشش فرمائیے گا عربی پنجابی بلکل بے طب کا انداز نہیں ہونا چاہیے قرآن پاک ہے اور اتنا زوق بنائیں کہ آپ اکیلے میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے ایسے خلوت میں تو بھی قرآن کو صحیح بھی پڑھنا ہے اور قرآن کو خوبصورت بھی پڑھنا ہے یہ اپنے اندر اگر اپنے اندر استحظار پیدا کر لیں کہ میرا کون سن رہا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کس کو خوش کر رہا ہے مزہ آگئے انشاءاللہ اللہ خطبہ ایک منتر دوسرے میں سادہ پڑھنا ٹھیک ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ لَوَرَضَ رَدَدْنَا اُسْفَلَ سَافِلِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ اب اس میں وقت فَلَهُمْ خالد ہو جائے گا ٹھیک ہے فَلَهُمْ یہ غنعانی آخر میں ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ حَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ